روزہ رسول پر جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر اے اللہ اپنی پوری امت کی طرف سے تو تسے معافی مانگتا ہوں یہ کہنا تھا صاحب کرکٹر محمد یوسف کا کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی بار گئے تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر چیخ نکل گئی تھی روزہ رسول پر گئے تو آنکھوں سماسو جاری ہو گئے تھے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہنچ کر رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سابق کرکٹر شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آواز بلند کرنے کی بھی ممانعت ہے مگر ہم اپنی سیاسی دشمنیاں نبھانے کے لیے حرم کے حرمت تک بھول گئے ریاست مدینہ کے تقدس سے بھی منکر ہو گئے نعرے لگانے والوں کی پہچاند تو ہو جائے گی لیکن پاکستان کے شناخت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے